تو آل کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسکلی ایمیج پر ہے آپ نے تھم نیل سے بھی دیکھو گا ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے جو کہ ایمیج ہے ایمیج بیسکلی ویب سیٹس میں بہت ہی ایک اہم سائے جس طرح اینکا ٹیگ آپ نے پچھلی لیکچر میں پڑھائے کہ وہ اس کے بغیر بھی ویب سیٹس نہیں چاہتے بے لیکل اسی طرح ایمیج ہیں اگر ایمیج ویب سیٹ میں نہ ہو تو ویب سیٹ اٹریکٹیو نہیں ہوتی اور اگر آپ کی ویب سیٹ اٹریکٹیو نہیں ہوگی تو سادہ سی بات ہے پھر اس پر یعنی کہ یوزر نہیں آئے گئے چیز اتنی خوبصورت ہوتی ہے اس پر ٹریفک یا اس پر لوگوں کا امپریشن اتنا ہی زیادہ آتا ہے اس لئے ہم بھی اس میں زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ایمیج کرتے ہیں تاکہ ہماری ویب سیٹس خوبصورت لگے دوسر سے پہلے یہ ہمارا فولڈر ہے جو کہ ویب ڈیویلیمنٹ کم نے بنایا تھا اس میں یہ ہماری تین فائلیں تھی لیکن آج ہم نے صرف اباؤٹ فائل پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے سٹوڈنٹ ایک چیز گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ یہ میرے پاس تین ایمیجز ہیں ایک ہے لارج ایک کا نام ہے میڈیم ایک کا نام ہے سمال آپ نے جو ایمیج کریاں پہ نام لکھنا ہے وہ اپنے زیر میں لکھنا ہے کیونکہ جب آپ نے کوڈ کرنا ہے تو وہ نام سیم ٹو سیم آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک چیز دیکھ لو کہ اس کی ویڈھ ہزار ہے اور اس کے پر جب میں نے ماؤس لے گیا تو اس کی ویڈھ پانچ سا ہوئے اور اس کی ویڈھ تین سا ہوئے یہ بھی آپ نے کمبینیشن یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ بیسکلی میں نے فائر فوکس انسٹال کیا ہے فائر فوکس میں آپ کو آگے جات کے بتاؤں گا کہ میں نے کیوں انسٹال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ یعنی کہ اس کا چینج ہو چکا ہے لیکن جب میں اس کو اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کرتا ہوں یہ بیسکلی ہماری فائل تھی تو آج ہم نے پڑھنا ہے ایمیج کے بارے میں سب سے پہلے ایمیج کو آپ اس طرح بھی ٹائگ لیکھ سکتے ہیں جیسے سمپلی آپ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں لیکن ایسٹی ایمل جو فائر نیا وردہ میں وہ یہ اچویز استعمال کرتا ہے باقی آپ ان لوگوں میں سے کوئی بھی لیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کوڈنگ اسی کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے یہ ایمیج ہے یہی سنٹیکس ہے بلکل اتنا سا اس کے اندر آپ نے ایک لکھنا اس آر سی یعنی کہ سورس اس کے بعد آپ نے یہ چیز لارن لگانی ہے اچھا اب سورس کے اندر آپ نے اپنی تصویر دینی ہے تصویر سے مراد یہ جو آپ کی فولڈر کے میں پڑھی ہوئے تصویر یہاں سے آپ کوئی ہیں یہ تنی مردی تصویر ہے رکھ لیں یہاں سے آپ نے بس نام کاپی کرنا ہے فارس نے پھر اس کا نام ہے لار جی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں لٹے آر جی یہ نام لکھا اور اس کے ساتھ آپ نے ڈارٹ جے پی جی یہ ایکسٹینشن بھی لازمی لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ڈارٹ جے پی جی یہ ہے ہماری ایکسٹینشن جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس جگہ پہ آ رہی یہ زیادہ بار جے پی ای جی بھی ہوتا ہے پی این جی بھی ہوتا ہے یعنی کہ ڈیفریٹ فارمیٹ ہے تو آپ نے بھی بلکل اسی طرح لکھنا ہے آپ اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور دوبارہ جاتا ہوں اپنے فولڈر پہ اور اس کو اب میں اوپن کرتا ہوں میں پہلے اس کو کروم کے ساتھ اوپن کرتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو یہ دیکھو یہ ہماری وہ فائل ہے جو کہ اوپن ہو چکے یہ اس کی ویڈز ہزار ہے یہ میں نے لکھایا آپ یہ نکھو نہ لکھو یہ آپ جو مرضی تصویر اپنے استعمال کرو یہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ کرنی یہ چیک کر سکتے ہیں ہماری ایمیج آ گئی اچھا اگر میں آپ کوئی کی نہیں آ رہا تو میں یہاں سے اس کو کنٹرول سی کر کے فرض میں ہٹا ہا کے کنٹرول ایس پھر کرتا ہوں اور دوبارہ بروزہ ریفریش کرت ہوں تو یہ دیکھو ہماری یہاں پہ کوئی تصویر نہیں یہ ہم نے سورس کے بارے میں پڑھ لیا اور سورس کے بارے میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ فارض میں بل آپ کہتے ہو کہ میں نے یہاں سے کوئی یعنی کہنا پکچرز سے یہاں سے کوئی چیز اٹھانے فارض بہ یہی تصویر آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے اور پھر یہاں آنا ہے ایک منٹ آپ نے اس پہ کلیک کیا اس کے بعد یہاں سے یہ اڈریس کپی نہیں ہو رہا حالانکہ وینڈوز میں یہ اڈریس کپی ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو رہ تو ہم اس کو بعد میں ریکھ رہیں گے یعنی کہ آپ ڈریٹ یہاں سے بھی تصویر کو اٹھا سکتے ہیں جس پی سی پکچر اور اس کے بعد یہ اچھا اس کو اب ہم کاٹ کرتے ہیں اور اپنے اصل والے جو طریقہ ہے یہاں بھی جاتے ہیں یعنی کہ وہاں سے بھی نا وینڈوز سیمل میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈریٹ کپی پاک کر کے وہاں پہ آپ کی پیس کرو یہاں پہ آپ کی جس جگہ پہ بھی فائل پڑے یہاں سے یہ اکسس کر لے گا اچھا فارض بہر اب یہاں پہ عام کرتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے الٹرنیٹیو یعنی کہ فارض بہر اگر آپ کے یہاں پہ کسی وجہ سے تصویر نہیں شو ہو رہے کوئی ایرر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے الٹرنیٹیو لکھنا ہے فارض بہر یہاں پہ بھی لیکھ سکتے ہو یعنی کہ فارض بہر آپ کی تصویر نہیں شو ہو رہی تھی پھر آپ آپ کا بروزہ پر یہ شوڑنا چاہیے کہ یہاں پہ میری تصویر ہے یہ دیکھا یہ تصویر کا ساتھ میں لوگو سٹوڈنٹ یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے یہ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے اپنے کوڈ میں یعنی کہ آئی سو اس کے ساتھ آپ نے آلٹ بھی لازمی لکھنا ہے تاکہ اگر کسی جسا کی تصویر شو نہ ہو تو یہ ایرر یعنی یہاں پہ آپ کسٹم کوئی بھی ٹیسٹ لکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایس ایسی میں دوبارہ میں بھائی دیتا ہوں یہ پی جی اور اس کو آپ میں کنٹرول ایس کر کے بروزر کو ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھو یہ ہمارے تصویر شو گئی سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ تصویر بہت بڑی ہے اگر آپ کا سوال ہے کہ فارج میں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصویر چھوٹی ہو تو آپ چھوٹے سائز کی ڈاؤنلوڈ کر لیں تو بیسکل سٹوڈنٹ یہ پرپٹی ہے ویڈھ اینڈ ہائٹ آپ ویڈھ یا ہائٹ دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھو تو پھر بھی یہ کمبینیشن استعمال ہو جائے گا تو تری ہنڈر فارج میں پر میں لکھتا ہوں تین سا پکسلز اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھو تصویر تین سا پکسلز یہ جب آپ ویڈھ دیں گے تو یہ ہائٹ ایٹومیٹک ایڈجیسٹ کر لے گا یہ اس کا ڈیفارٹ بھی یہ گیا رہے یعنی کہ آپ فارج میں پر یہاں پہ ہائٹ نہیں ملکتے تو پھر بھی کام چاہتا ہے اگر آپ ہائٹ دیتے اور ویڈھ نہیں دیتے تو پھر بھی کام چاہتا ہے ایسے میں اتنا بڑا ایشو نہیں آپ نے ویڈھ پڑا ہائٹ پڑا آرٹ پڑا اور اس آرسی پڑا اچھا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ساتھ میں دوسری بھی دونوں ایمجز کال کرانی ہے یعنی کہ سمال بھی میں نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ سمال لکھ دو یہ جو یہ جگہ ہے نا یہاں پہ آپ سمپلی لکھ دو سمال کنٹرول ایس یہ یاد رکھنا ہے کہ فائل کا نام ادھر فولڈر میں بھی وہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھو اس کے آگے سمال آگیا اب آپ کا سوال کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایمجز تھوڑی سی نیچے ہو تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے ایک بی آر ٹیک پڑھایا تھا یہاں پہ آپ لکھ دو سمپلی بی آر اب یعنی کہ لائن بر ایک ہوگی آر ٹیک یوز ہوگا اور آپ کا ایمج تھوڑی سی یہ دیکھو نیچے آ جائے گی لیکن یہاں پہ سپیس نہیں آگی اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ ایک اور بی آر ٹیک یوز کر دیں یہ دیکھو اب میں نے دو بی آر ٹیک یوز کیے تو یہ دیکھو یہ دیکھو اب آپ کی تھوڑی سی یہاں پہ آپ ٹیکسٹ بغیرہ لیکھ سکتے ہو آپ کی تھوڑی سی جو ویب سائٹ ہے یعنی کہ وہ پیاری لگ رہی یعنی کہ اس طرح آپ بہت ساری ایمجز کے ساتھ اپنی ویب سائٹ میں استعمال کرو گے آگے فردہ ہم اور بھی خوبصورت بنائیں گے اچھا ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اب ہم نے ویڈھ ہائٹ یہ سب چیزیں پڑھ دی ایک ہوتا ہے ٹائٹل پارزیمپل یہاں پہ میں لیکس رکس رہا ہوں فلاورز یعنی کہ یہ فلاورز فلاورز سویٹس یعنی کہ یہ میٹھے فول ہیں پارزیمپل مالنکہ میٹھے فول بھی ہوتے ہیں اس کو ریفرش کیا اب جب میں ماؤس اس کے اوپر لیکھ دیا کہ چھوڑا تو یہ دیکھو فلاورز سویٹس بھی ساتھ میں آ چکا یہاں پہ نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ آ رہا کیونکہ اس کا ٹائٹل میں میں نے وہ لکھائے اوکی اوکی سٹوڈنٹ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو نیچے والی ہے اس کو ابھی کے لیے میں ریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ایک پر ہی کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کے بارے میں پر دیا اس کے بعد ایک ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یعنی کہ بارڈر ساتھ ہو تو بارڈر آپ نے سمپلی یہ اٹریبوٹ لکھنا ہے بارڈر بارڈر کے ساتھ یہ جو سنٹیکس ہوتا ہے یہ آپ نے سیم سی ترکھنا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی ویجے دیئے اس کو سفائز ہے میں نے پانچ دے دی تو اس کے گرد گرد پانچ پکسل کا بارڈر لگ جائے گا یہ دیکھو یہ بلیک بارڈر آ رہا ہے تصویر اس طرح اس کے جاتے آپ کو نظر نہیں آیا آپ کو اور تصویر یوز کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اچھا میں یعنی کہ یہاں پر بارڈر تھوڑا سا ٹین کرتا ہوں شاید آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آ جائے یہ یہاں پر بھی بلیک بلکل آ رہا ہے لیکن یہ تصویر آ رہا ہے آپ اپنی تصویر یوز کریں گے یہاں پر بلکل بلیک بارڈر آ جائے گا جو کہ بھی کلیر نہیں ہو رہا ہے اگر پکچر آ رہی بلیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے سٹوڈنس بارڈر بھی پڑھ لیا اور بارڈر کے بعد ہاں بارڈر کے بعد ایک ہوتی ہے الائن یعنی کہ آپ اپنی ایمیج کو کہاں پر اٹھنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل جو میری تصویر ہے اس کو میں ایک بلکل یہ میری تصویر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ رائٹ میں ہو یہاں پہ میں لکھتا ہوں رائٹ پہلے میری تصویر ہے لیفٹ سائیڈ پہ بروزر پہ شو ہو رہا ہے جو کہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ جب میں ریفرش کیا میری تصویر رائٹ پہ ہوگی اور جب میں یہاں پہ لیفٹ لکھوں گا میری تصویر لیفٹ پہ آ جائے گی کنٹرول ایس یہ دیکھو لیکن اگر آپ یہ پراپری لکھو یا نہ لکھو اس کے ساتھ کوئی نہیں یعنی کہ فرق پڑتا ہے یعنی کہ آپ نام میں لکھو تو پھر بھی یہ اسی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ یہ مانتا ہے کہ بروزر میں تصویر کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ دکھانا ہے تو اس کے جو آگے نیکسٹ ہے ہمارا آہ الائن ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تصویر سنٹر میں کیسے ہو رہی ہے بلکہ ایسٹی ایمیل کے سنٹر میں نہیں آ سکتی ہے اس کے کچھ ٹیگز ہیں جو کہ میں آپ کو فردر بتاؤں گا اور باقی یہاں پہ بھی آپ کو اس میں کامل چھوٹا سا پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں ابھی میں اس کو یہاں سے دلیر کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں پیرا گراف اور پیرا گراف میں لکھتا ہوں دس از ایمیج پھر میں یہاں پہ کساؤں دس از ایمیج اور یہاں پہ میں پی لکھ دیتا ہوں اور اب درمیان میں یہاں پہ میں ایمیج کال کرتا ہوں ایمیج اس کے بعد میں اس آر سی یعنی کہ سورس میرا اکاؤنس آؤ سمال ڈارٹ جے پی جی اور اس کے بعد الائن اب یہاں پہ الائن میں کر دیتا ہوں سینٹر آرٹ میں نے نہیں لکھا جو کہ مجھے پتا ہے لکھنا چاہیے لیکن ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پروڈیٹس نہیں منا رہے یہ دیکھو اب ہمارے تصویر سینٹر میں آگئے یعنی کہ ایک یہ ایک یہ ٹیکسٹ ہے ان ٹیکسٹ کے لیے آپ سے جو ہمارے تصویر ہے وہ سینٹر میں آگئے یہاں پہ آپ سینٹر بھی لیکھ سکتے ہیں میڈل بھی لیکھ سکتے ہیں جو بھی لیکھنا ہے وہ آپ کی اپنی مردی اچھا اب ایک ہوتا ہے ہمارا یعنی کہ لانگ ڈسکریپشن ڈی ایسی فاضر ملی آپ کو سپیلیکس کرتے ہیں جیتنا ہمارے ذریعے کہ یعنی کہ فلاورز میں نے تھوڑے سے بلد لکھے ہیں یہ آپ کچھ ہو نہیں ہوگا لیکن یہ گوگل کے لیے اچھے چیز میں آپ کلت بتا رہے ہیں کہ یہ پکچر ہے جو فلاورز کی گوگل اس کو اپنی ایسیو میں بہت اچھے طرح لیتا ہے جب بھی گوگل پہ ویب سائٹ سارچ کرتے ہو تو ہر ویب سائٹ کا یہ پروگرامر ہے وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ویب سائٹ سارچ ہو سب سے پہلے میری سارچ آئے اس کو ایسیو کہتے ہیں یعنی کہ میری ایسیو کہتے ہیں تو جو پروگرامر اس جیسی تقنیک بیسکل یوز کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ سی ٹاپ پہ آتی یعنی کہ اگر آپ دیکھ ہمیں یہ نہ لکھیں تو پھر بھی کام چال جائے گا لیکن ایسیو کے لحاظ سے یہ اچھی تقنیک ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے لوڈنگ یعنی جب آپ ویب سائٹ کوئی بھی ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس طرح آپ کے سرور پہ بھی کافی امپیکٹ پڑتا ہے ازار تصویر نہیں دیکھنی اس کو پہلی پانچ ہی دیکھنی ہے پھر چلا جاتا ہے اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے لوڈنگ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لیزی ٹھیک ہو گیا اس کومن دیکھ کرنا آئیکن ٹول ایس جب میں اس کو ریفرنش کیا تو آپ نے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا تصویر فران لوڈ ہو چکی ہے جو چیز ہے یہ زیادہ تر سرور پر ہمیشہ تصویر سرور پر ہی لوڈ ہوتی ہیں یہ ہمارا سرور نہیں ہے جب میں پڑھیں پڑھیں ایمیج کے سارے اٹریبوٹ کلیر ہو جائیں ایک ہوتا ہے لوڈنگ اور دوسرا ہوتا ہے آٹو آٹو کا مطلب ہے یہ جو بہیویار یعنی لوڈنگ کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو لوڈنگ کر لے آٹو کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو آٹو کر لی اور اس کے بعد اس کی ایک تیسری ویلیو ہوتی جو بیسکریٹی سری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایجر ایجر بیسکری ہوتی ہے یہ یعنی باید ڈیفالٹ ہوتی ہے یعنی آپ لکھیں نہ لکھیں یہ ایجر لیوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد لیزی ہوتی ہے آشتہ آشتہ یعنی یوزر یوں یوں آپ کے ویب سیٹ کرتا ہے بس یہ میں ایمیج کو دوبارہ کرتا ہوں اس کا نام ہے اس آر سی سی یہ بلکل بہت ایک فیضہ مند چیز ہے یعنی کہ فال زیمبر کوئی یوزر ہے تو تب یہ تصویر ہو جب لسک ٹوا پر کھولتا ہے تو اور تصویر بڑی ہو اور جب وہ اور کسی سب سے پہلے لکھنا ہے لارج ڈار ڈار ڈی پی جی اور یہ پہ آپ نے لکھنا ہے ہزار ہزار اس کی ویڈ تھا یعنی کہ جب آپ کی سکرین کی ہزار کے قریب ہو یہ ایمیج ایٹومیٹک لوڈ کار لے کر ہوں اس کے بعد آپ نے کام لگانا ہے سپیس ہو جائے اور اس کے بعد ہے ہمارا سمال ڈار جی پی جی یہ کب ہو یہ تین سو ڈب جی پرو اب میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں لیکن اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ بیسیکلی کروم پہ زیادہ اچھا ہے گوگل کچھ اس میں ایررز دیتا ہے یہ دیکھو یہ جتنی بڑی سکرین تھی اس حساب سے بڑی پکچر کو اٹھایا لیکن جب آپ کو یہاں بڑھا کروگے اور اس کو چھوٹا یا بڑھا کروگے بسیکلی کوئی چینجنگ نہیں آتی یہ تھوڑا سا ہے اس کا ایشو لیکن اس کو صرف کرنے کے لیے کروم میں اپن کرتے دوسرے میں ہوا فائر فوکس میں آپ سوڈن دیکھنا جب آپ نے انسپیکٹ کیا دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں انسپیکٹ کیسے کرنا رائٹ کلیک اور یہ لسٹ پہ انسپیکٹ آپ نے فائر فوکس انسٹال کر لینا اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا سوڈن یہ پہ یہ پہ سکرین ہو ہے یعنی کہ پانس سا سے اوپر یعنی یہ سکرین کی تو ان سب پہ ہزار والی لاج ہوگی لیکن جو ہی آپ یہ پہ تھوڑا سا پانس سا نیچے آئیں گے تو پانس پکسل والی لوڈ ہوگی اور اس کے بعد جیسے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کوڈنگ میں کیا ہوا ہے کہ جو ہی پانس سا ہو تو میڈیم والی تصویر لوڈ ہو پھر یہ نہ یہ لوڈ ہو نہ یہ لوڈ ہو لیکن ہم مزید سمال میں آئیں گے یعنی اس کو مزید پکر کر تھوڑا سا چھوٹا کریں گی تو یہ دیکھو اب یعنی کہ اگر یہاں ہزار لوڈ ہوتی سپرنٹ آپ دیکھ تھی کہ بڑی بہدہ لگ نہیں تھی لیکن ہماری سکرین سائز کے مطابق خود ہی ہماری تصویروں میں سیمپل اٹھا رہا ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے اس ایو کے لیات سے یہاں پہ میں کرتا ہوں گلیکس موبائل تو یہاں پہ ہزار اپلوڈ ہوگئے جب میں اس سے آئی فون پہ آتا ہوں تو یہاں بھی بیزار کیونکہ ان سب کا سائز تھوڑا تھا بڑھائی آپ میں مزید اس کو چھوٹا یا بڑھا کروں تو یہ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتا ہیں ہماری جو اپلوڈ ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ جو نیکس ٹوپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ یہ چیزیں لکھو یا کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا یہ چیز بڑی اچھی ہے ہمارے لیکچر کی شیئی جان ہے آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح تصویریں کال کرتے ہیں کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں امید ہے آج لیکچر آپ